آج کا آدمی دو منٹ کے اندر بک سکتا ہے جھک سکتا ہے تو اس سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ کیا کر سکے گا تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہی وہ لوگ تو اتنے باقردار لوگ تھے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑھتے نہیں تھے تو آپ کیوں میدان میں نہیں آتی میں میدان میں ہوں بھائی کب میدان میں نہیں رہا میں تو آج بھی میدان میں ہوں جہاں یہ جد جہد ہوتا ہے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اگر وہ مجھے بھلائیں میں ضرور جاؤں گا اس جد جہد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں آزر آج ہم ایک دفعہ پھر بلشتان کے کورا مرک سیاستدان قبائلی شخصیت محترم ڈاکٹر رکیم لیڈی صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے بلشتان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے امیر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں قدم رکھا اور باقاعدہ سیاست شروع کی ستر کی دہائی میں جو سیاست تھی اور آج کی سیاست میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں ستر کی دہائی میں جو سیاست تھی اس وقت تو منگلہ دیش بھی تھا اس وقت مشرقی پاکستان تھا پنگلہ دیش کے علیدہ ہونے کی صورت میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی کیونکہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جو اجیب خان کی حکومتی اس زمانے میں اب اس سے پہلے بھی لوگ مزائمت کی تحریکیں چلاتے تھے لیکن بنگلہ دیش کے علیدہ ہونے کے بعد پھر وہ سیاست میں وہ چیز نہیں رہی تو اس صورتحال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی سیاست میں سچائی تھی لوگوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھا جاتا تھا اس کی علم کو دیکھا جاتا تھا اس کی قوت برداشت اور صبر کو دیکھا جاتا تھا جو آج کے دور میں ناپید آج کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اکٹے ہو جاتے ہیں دو سیاسی پارٹیاں تو بہت شیر و شکر ہیں اور ایک دوسری کی تعریفیں کرتے ہیں جب ان کے مفادات الگ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسری کو گالی گلوج کی سیاست شروع ہو جاتی ہے جبکہ ستر کی دہائی میں جو سیاستدان تھے نہ صرف پرستان کے بلکہ پورے پاکستان میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو بات کرتے تھے وہی اٹھل تھا اور آخر وقت تک اسی بات پہ قائم رہتے تھے تو آج کی یہ سیاست تھا اور ایک دوسرے کے خلاف اور گالی گلوج کی سیاست تو یہ آیا واقعی سیاست اسی کو دیکھیں اس زمانے میں وہ لوگ تھے جو اندوستان کی جنگ آزادی میں جد و جہد کرتے رہے ہیں چاہے وہ صوبہ سرد کے لوگ تھے پنجاب کے لوگ تھے یا سندھ کے لوگ تھے یا بلوستان کے کیونکہ بلوستان تو ایک آزاد مملکت تھا اس زمانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا جی اس زمانے میں اخلاقی طور پر وہ لوگ بلند تھے کریٹر کے لحاظ سے وہ بلند تھے علم کے لحاظ سے وہ بلند تھے برداشت صبر کیوں کی ان کی زندگی ہیں جیلوں میں گزری انگریزوں نے جس جو سلوک ان کے ساتھ کیا چاہے وہ باچا خان تھے نیرو تھے مولانا ابو القلام آزاد تھے جی ام سید تھے یا اپنے باچا خان اور ولی خان تھے یا یہاں پر میر غنزوچ بزنجہ اور اس کے ساتھی تھے اس زمانے میں یہ جیلوں میں زندگی ان کی گزری لیکن آج کا پوت جو ہے وہ زیادہ تر یہ کچھ کرتا ہے کہ جنسیوں کے کس طریقے سے جنٹی کرے یہ فرق ہے ایک مضائمتی اور ان لوگوں میں جو سیاسی لوگ تھے اور آج کے موقع پرستی اور ضمیر فروشی کا دور ہے اس میں فرق تو ہونا چاہیے نا یعنی وہ اپنے موقف پہ اٹل اٹل لوگ تھے اور یہاں پر ایرہ پیری یہاں پر ایرہ پیری ہے وہ لوگ بہت مضبوط لوگ تھے ان کے نرز نہیں ٹوٹتے تھے آج کا آدمی دو منٹ کے اندر بک سکتا ہے جھک سکتا ہے تو اس سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ کیا کر سکیں گا بلشستان کی اس صورتحال کے حوالے سے کیا تھے بھائی جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا وہ بڑے عظیم لوگ تھے اس میں میں نے میر عبدالعزیز کرت کو دیکھا میں نے یوسف عزیز مگسی اور عبدالعیم خواجہ خول کو نہیں دیکھا لیکن میں نے فیض محمد ملک فیض محمد یوسف زی اور اپنے ملک سعید دیوار کو دیکھا میر غونز بش کو دیکھا عبدالکریم خان کو دیکھا میں نے یہ تمام لوگوں کو خیر بکش آتا اللہ اکبر خان کے ساتھ میں کام کرتا رہا تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہی وہ لوگ تو اتنے باکردار لوگ تھے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑھتے نہیں تھے میر صاحب جیسا اسٹیٹسمن خیر بش جیسا فلسفر اکبر خان جیسا ایک بیترین آرگنائزر اور ایک دبنگ انسان جو فیصلہ کر لیتا تھا تو اس پر اپنا کڑا رہتے تھے وہ لوگ یہ سب اسی قسم کے لوگ تھے اتا اللہ خان جب سپیچ دیتے تھے جیسے ان کے موہ سے پول جڑ رہے ہوں تو لوگ ان کو بڑے آرام اور سنجدگی سے سنتے تھے اور اس پر وہ کرتے تھے کیونکہ میں نے ان کو پہلا وارنویز سکسٹی ٹو میں نائنٹی سکسٹی ٹو میں پندرہ جولائی کو میں نے ان کو دیکھا جب ان کا جلسہ ہوا عجوب خان کے خلاف تین دن جلسے ہوتے رہے ایک دن نیپ کا ہوا دوسرے دن عجوب خان کا ہوا تیسرے دن پھر نیپ کا ہوا تو اس میں میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں پہ کوئی فکر خوف اور وہ چیزیں نہیں تھی وہی باتیں انہوں نے کی جس کے بعد عجوب خان کی تختار لٹ گیا تو یہ جد و جہد ان لوگوں نے کی آج کا کیا ہے یہ جو آپ کا فارم پینتالیس اور سنتالیس ہے پینتالیس پر تو کوئی نہیں آئے سب سنتالیس والے ہیں تو ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے یہ ایجنسیوں اور فوج کے ٹاؤٹ ہے ان لوگوں سے آپ کیا امید رکھیں گے کیے کریں گے اب موجودہ دور میں آپ نے دیکھا کہ مارنگ اور ہمارے حوام نے جو مارنگ کی قیادت میں سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے جود کی زہیر بلوچ کے بارے میں انہیں معلومات کی اور ان کو مجبور کیا کہ ان کی بات کو مان لے کے وہ سی ڈی ڈی کے خلاف ایف آئی آر کاٹے ہیں اور اس طریقے سے انہوں نے کیا لیکن جد و جہد اپنی جگہ پہ برقرار ہے اب اٹھائیس کو جولائی کو گوادر میں یہ تھا سب چیزیں ہوں گی تو اس قسم کے ہی ہمارے جو لوگ پختہ ہیں جنہوں نے خیروش کے قیادت میں اکبر خان کے قیادت میں امیر صاحب کے قیادت میں کام کیا تھا تو وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن وہ قیادت ہم کہاں سے لے ہیں اب یہ ہے کہ ہماری سیاست کی بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے سیاست میں ہمارے لیڈروں نے اپنے ورکروں پر اعتماد نہیں کیا اچھا میر صاحب آپ ہیں یا آپ کے جو جان دیدہ ساتھی ہیں کیا یہ اپنا رول ادا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے تو آپ کیوں میدان میں نہیں آتے میں میدان میں ہوں بھائی کب میدان میں نہیں رہا میں تو آج بھی میدان میں ہوں جہاں یہ جد و جہد ہوتا ہے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اگر وہ مجھے بھلائیں میں ضرور جاؤں گا اس جد و جہد میں گو کہ میرے صحت نہیں اجازہ دیتا لیکن پھر بھی میں جاؤں گا چاہے مجھے وہاں پر گولی لگے یا میں جیل میں جاؤں مجھے اس کی قطن پروانی ہے بدود شکریہ ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب ناظرین آپ نے ڈاکٹر حکیم لیڈی صاحب کی باتیں سنی وہ ایک کورنمرک سیاستدان ہے ملستان کے نامور اور قداور شخصیات کے ساتھ انہوں نے سیاست کی اور انہیں ایک ایک چیز کا معلوم ہے آج بھی ان کے جو ارادے ہیں وہ پختہ ہیں اور وہ اپنا رول اب بھی اپنا کردار آدھا کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اب بھی تیار ہوں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ عاقیم لیڈی صاحب اگر نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے تو شاید وہ رہنمائی جذبات کی بجائے سیاسی صورتحال میں تبدیل ہوگی اور ایک نئی قیادت ابرے گی قیوم بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ